السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حفظ الرحمان ساجد مسجد سلیم خاتون کا خادم اور امام مقطیب بھی ہوں اور خصوصاً یہ جو مکتب چل لہا ہے مکتب عابدہ خاتون نواف شالم خان صاحب رحمہم اللہ کے نام سے یہ الحمدللہ نواف شالم خان صاحب کے ہی خاندان کی طرف سے چل لہا ہے اور انہی کے فرزندان کی طرف سے اس کے اخرجات جو نہ کی جاتے پورا مکمل ہوتے ہیں الحمدللہ یہ پچھلے پانچ سال چھ سال سے جو نہ چلا ہے آج تک یہاں پر ایک سو باویس طلبہ اور طالبات نے قرآن پاک کو مکمل کیا اور اس مسجد اور مکتب کا جملہ خرچہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب متولیان مسجد خاص طور پر نواب محبوب عالم خان صاحب اور نواب خادر عالم خان صاحب کی طانب سے جو نہ ادا کی جاتی ہے اور یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کو تعلیم فری فرام کی جاتی ہے اس کے علاوہ کتابیں اور ان کی جو ضروریات سامان ہے وہ بھی متولیان مسجد کی طرف سے ہی دی جاتی ہے اور الحمدللہ آج تک کہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں آج کی جو تاریخ میں جو طلبہ کی تعداد ہے جملہ 74 طلبہ اور طالبات آج کی تاریخ میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور خصوصاً سات معلمین اور معلمات کے زیر سرپرست زیر نگرانی اور خصوصی طور پر اس پر توجہ دی جاتی ہے کہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سکھایا جائے اور دینیات اور خصوصاً اردو ان کو جو نہ پڑھایا جائے اور اردو کی تعلیم دی جائے اور نماز کا عملی مش اخلاقیات اس چیزوں پر جو نہ توجہ دلانے کے لیے ہر روز شام میں پانچ بجے سے لے کر اثر کے بعد سے الحمدللہ سالے ساتھ دھائی گھنٹے کی جو نہ تعلیم اس مسجد میں جو نہ دی جاتی ہے مکمل یہ فری تعلیم ہے اور اس کا جملہ خرج متولیان مسجد کی جانب سے ہی ادا کی جاتی ہے اور الحمدللہ یہاں پر جو منصوبہ بنایا گیا ارادہ بھی کیا گیا ہے اور متولیان مسجد کی طرف سے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ یہاں پر فری کمپیوٹر کلاسس فری ٹیکنیکل کورسس اسپوکن انگلیش اسپوکن عربی اور اس کے علاوہ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ٹوشن یا ٹیٹوریلز جو جس انداز سے جو نہ یہاں پر ضرورت پڑے گی وہ اور اس کے علاوہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو ٹیکنیکل کورسس سکھانے کے لیے اور ان کو کوئی ٹیکنیکل ٹیکنیکل بنانے کے لیے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں یہاں پر پروویشنز جو نہ فرام کی جائے گی اور وہ کورسس بھی متولیان مسجد کی جانب سے مکمل طور پر جو نہ فری رہے گی اور فری طور پر جو نہ اس کو جو نہ صرف خدمت قلق کے طور پر جو نہ اس کو یہاں پر جو نہ قائم کیا جائے گا اور اس کا